جاہر رحمان الرحیم السلام علیکم کیا حالے بچو پچھلی جماعت میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے وضو کے بارے میں پڑھا تھا اور وضو کے فرائز اور وضو کی سنتوں کے بارے میں جانا تھا کہ کتنے فرائز ہیں کون کون سی چیزیں فرائز میں آتی ہیں کون کون سی چیزیں سنتوں میں آتی ہیں چار فرائز ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ اگر پانے کم ہے تسری فرائز ادا کر کے بھی وضو ہو سکتا ہے اور باقی سنتیں ہیں ایک نئی چیز آپ نے پڑھنی آج مکروحات وضو فرض وہ ہوتا ہے جو کرنا ضروری ہوتا ہے سنت وہ ہوتی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تیسری چیز آگے مکروحات وضو مکروحات کہتے ہیں ناپسندیدہ بات کو یا ناپسندیدہ کام کو چند کاموں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا وہ مکروحات ہیں اس میں وضو میں اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں تو وہ مکروحات وضو کہلائیں گے یہ ساتھ ہیں ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا کسی سنت کو چھوڑ دینا وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا سیدھے ہاتھ سے ناک ساف کرنا آزا پر زور سے پانی ماننا یا چھٹے اڑانا آزا کو تین سے زیادہ بارد ہونا پیارے پیچھو اگر ہم اپنے وضو میں ان سب پر خیال رکھیں گے ہم پاک بھی ہوں گے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہمارا اللہ تعالیٰ کیا عجل لکھا جائے گا اب آئیے پیج نمبر 32 پر بہت دلچسپ کام ہے نیچے آپ کو پزل دیا واہ ہے اوپر آپ کو پانچ خالی جگہیں دیوی ہیں آپ دیکھئے وضو میں ڈیش باتیں فرض ہیں آپ نے پڑھ لیا کہ کتنی باتیں فرض ہیں آپ دھونڈیے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈیش رہنے کا حکم دیا ہے کیا ورڈ بنے گا دھونڈیے اس طرح وہ بنا کے لفظ پر آپ نے یہاں لکھنے ہیں اس سے آگے صفحہ نمبر 33 پر ایک اور دلچسپ کام ہے ایک دائرے میں نماز کی بارے میں ہیں اب آپ کے پاس سے پہلا پاک ہونے کا طریقہ اس کو آپ ایک رنگ کا کریں گے فرض کیجئے آپ نے پاک ہونے کی طریقے کو ہرے رنگ کا کیا ہے تو کیا ہے پاک ہونے کا طریقہ کیا کہلاتا ہے وضو کہلاتا ہے آپ اس کو بھی ہارا کریں گے وضو کرنے سے کیا ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں تو آپ نے وضو کرنے سے لے کے اور چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں دونوں کو ایک رنگ کرنا ہے اس طرح اپنے پورا اپنا پزل کمپلیٹ کرنا ہے کتاب میں پیارے بچو اس کے ساتھ ہمارا وضو کا سبق اب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اکنی جماعت میں نیا عنوان کے ساتھ شروع کریں گے اللہ حافظ